نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید رزدامہ جنگ سے کولم پیش ہے کرونا نہ آتا تو پاکستان ایشن ٹائگر بن جاتا کولم نگار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceصبح.org حالات خواہ کتنے ہی بتر کیوں نہ ہو ہمارے ہاں بجٹ کے موقع پر کوئی سمجھاؤتا نہیں کیا جاتا اور ہر سال عوام دوست بجٹ پیش کیا جاتا ہے قیام پاکستان کے بعد شاید ہی کوئی ایسی حکومت آئی ہو جس نے عوام دشمن بجٹ پیش کرنے کی حمد کی ہو نئے پاکستان کا دوسرا بجٹ بھی شاندار اقتصادی پولیسیوں کا تھاٹے مارتا سمندر سمیٹے ہوئے ہیں ہم نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ ہمیشہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ بجٹ بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ لگا کر سال بھر کی منصوبہ بندی کی جائے اب جبکہ ہماری سالانہ قومی آمدنی 3900 ارب روپے ہے ہمارے اخراجات کا تخمینہ 7136 ارب روپے لگایا گیا ہے آمدنی اور اخراجات کے اس فرق کو ختم کرنے کی یہ منصوبہ بندی کی گئی ہے کہ اس سال سوپے اپنے حصے کا بجٹ خرچ نہیں کر پائیں گے 242 ارب روپے سوپوں کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے بچ رہیں گے اور اس سے بجٹ خسارہ پورا کیا جائے گا اس کے علاوہ 100 ارب قومی اداروں کی نجکاری کر کے حاصل کی جائیں گے 810 ارب روپے بیرونی جبکہ 889 روپے ملکی بینکوں سے قرض لے کر بجٹ خسارہ دور کیا جائے گا حال یہ بجٹ میں نیا پاکستان ہاؤزنگ پروجیکٹ کے لیے بھی 1.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور بجٹ دستاویزات کے مطابق 750 گھر بنائیں جائیں گے اگرچہ یہ سوال بھی اہم ہے کہ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑی گی کیا مگر جن 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا وعدہ کیا گیا تھا ان میں سے 750 بن بھی جائیں تو باقی 4999250 گھر کب اور کیسے بنیں گے عوام کے مشکلات کے پیش نظر حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے اختتام پذیر ہو رہے مالی سال میں ایف بی آر نے 4900 ارب ٹیکس جمع کیا مگر آئندہ مالی سال کے لئے محصولات کا تخمینہ 4900 ارب روپے لگایا گیا ہے نئے پاکستان کا کوئی عرصتو ہی رہنمائی کر سکتا ہے کہ اگر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تو پھر 1000 ارب روپے کا اضافی ٹیکس کیسے جمع ہوگا اصل بات یہ ہے کہ سفسیڈیز میں 48 فیصد کبھی کی گئی ہے جبکہ پیٹرولیم مصنوعات پر آئید لیوی میں 73 فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت جلد منی بجٹ آئے گا جس میں چکے سے مزید ٹیکس لگا دیے جائیں گے اور یوں دار سمٹنے کے بعد ریوینیو میں 1000 ارب کا اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے گی سابق حکمران جو کرفت تھے پیٹرول پر اضافی ٹیکس لگا کر غریبوں کا خون نچوڑا کرتے تھے مگر موجودہ حکمرانوں نے پیٹرول کی قلت پیدا کر دی ہے موجودہ حکمرانوں کا یہی وصفی انہیں سابقا حکومتوں سے ممتاز کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا سہرا سہرا ڈیزرٹ ان کے حوالے کر دیا جائے تو یہ وہاں بھی ریت کی قلت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آج ہمیں ترقی و خوشحالی کے جس عظیم دور کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لئے موجودہ حکومت نے دن رات انتق میند کی ہے وگرنا ملک کو اس نہج پر لے کر آنا کوئی آسان حدف تو نہ تھا پاکستان کا جی ڈی پی گروت ریٹ 2018 میں 5.8 فیصد تھا مگر حالیہ اکنومک سروے کے مطابق جی ڈی پی گروت ریٹ منفی 0.4 فیصد ہو گیا ہے پاکستان نے ہر قسم کے بوران دیکھے اور انواع اقسام کے مشکلات کا سامنا کیا سن 1971 میں جب ملک دو لخت ہو گیا تب بھی جی ڈی پی گروت ریٹ مائنس نہیں ہوا مگر اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار موجودہ حکومت یہ حدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے بجٹ خسارہ جو ساپا حکومت کے آخری سال 2300 ارب روپے تھا اب 3437 ارب ہو چکا ہے گردشی قرضے جن پر بہت تنقید ہوتی تھی 2018 میں 1200 ارب روپے تھے مگر دو سال میں گردشی قرضے 2000 ارب روپے تک جا پہنچے ہیں جب معیشت سے متعلق مہولہ بالعداد و شمار سامنے آتے ہیں تلکمران سرد آ بھرتے ہوئے کہتے ہیں بس کرونا نے مار ڈالا اگر کرونا نہ آتا تو حالات کچھ اور ہوتے جناب من کرونا نے پوری دنیا کی معیشت پر اثرات ضرور مرتب کیے لیکن کرونا نہ آتا تو کون سا ہم ایشن ٹائگر بن جاتے تب بھی ہمارا جی ڈی پی گروت ریٹ منفیس 0.2 کے آس پاس گم رہا ہوتا آپ نے اس اناڑی تباق کی کہانی تو سنی ہوگی جو شادی کی تقریب میں پلاو بنا رہا ہوتا ہے مگر پانی زیادہ ڈالے جانے کی وجہ سے چاول خراب ہو جاتے ہیں وہ منتظمین سے کہتا ہے اگر بارات آنے پر کسی نے پٹاخہ پوڑا تو چاول جڑ جائیں گے پھر مجھے الزام نہ دینا بارات آنے پر مزوان دوڑ کر جاتے ہیں اور پٹاخے پوڑنے سے منع کرتے ہیں مگر اس دوران ایک پٹاخہ چل جاتا ہے اور الزام سارا پٹاخے پر آ جاتا ہے ہماری معیشت کی دیکھ پکانے والے بابرچی کا بھی یہی کہنا ہے کہ کرونا نہ آتا تو ہم ایشن ٹائگر بن جاتے ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا دسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے ہماری معیشت کی دیکھیں